اسلام علیکم پانچ اگس جمعے کو غزہ میں فلسطینی مجاہدین نے اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کیے ان اسرائیلی فضائی حملوں میں فلسطینی اسلام جہاد تحریک کے ایک سینئر کمانڈر سمیت کم از کم دس افراد حلاق ہوئے جیسے ہی فلسطینی مجاہدین کے حملوں سے اندیرہ چھا گیا اسرائیلی حکام کے مطابق جنوبی اور وسطہ علاقوں میں سارن بجائے گئے جبکہ اسرائیلی ٹیلیویزن سٹیشنوں کی طرف سے نشر کی جانے والی تصاویر میں دکھایا گیا کہ کیسے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے متعدد مزائلوں کو مار گرائے جا رہا ہے اسرائیل کے اقتصادی مرکز تیل عبیب میں اینی شاہدین نے کہا کہ وہ مسلسل بمباری کی آوازیں سن رہے تھے اسلامی جہاد غزہ کی اسلامی تحریک کے انچارج حماس سے ملتا جلتا نظریہ رکھنے والے اسکرد پسند گروپ نے کہا کہ اس نے جمعے کو تیل عبیب سمیت اسرائیلی شہروں پر سو سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل کی ایمبولین سرویس کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے قبل از ہی غزہ میں مقامی صحت کے حکام نے کہا تھا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک پانچ سالہ بچے سمیت کم از کم دس افراد ہلاک اور پچپن زخمی ہو گئے ہیں جو کہ ایک فلسطینی مجاہد رہنما کی گرفتاری کے بعد دونوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد اسرائیل کی طرف سے شروع ہوئے ایک اسرائیلی ترجمان نے کہا کہ ان فضائی حملوں میں اسلامی جہاد کے کمانڈر تیسیرل جباری اور پندرہ کے قریب دہشتگرد مارے گئے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ فوج کے پاس حتمی ہلاکتیں نہیں ہیں اسرائیلی فوج نے کہا کہ وزیر دفاع بینی گانڈز نے حملوں کے بعد پچیس ہزار ریزرویٹس یعنی سپیشل فورسز کو بلانے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیل کو مزید تصادم کی توقع ہے ایک ایران نواز لبنانی چینل المیادین ٹیلی ویجن پر ایک انٹرویو میں اسلامی جہاد کے رہنما زیادل نخالہ نے حملوں کا بدلہ لینے کا عظم کیا انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں کوئی سرخ لکیرے نہیں ہیں اور تل عبیب سمیت اسرائیل کے تمام شہر مضاہمتی راکٹوں کے وار سے تباہ کر دیے جائیں گے حماس کے مسلح ونگ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہمارے لوگوں اور ہمارے مجاہدین کا خون رائے گا نہیں جائے گا صلی اللہ muci